اگنیشن کوئل کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں ان کی جو کنڈیشن ہے وہ بلکل فارغ ہو چکی ہے اور دوسرے اور تیسر نمبر کی جو اگنیشن کوئل تھی وہ بلکل فارغ ہو چکی ہے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں انجان اتنا زیادہ اوبر ہیٹ ہوا ہے کہ یہ اگنیشن کوئل جو ہیں بھی ہیڈک کے اندر ٹوٹ چکی ہے اسلام علیکم کیسے سب لوگ خرید سے ہیں ٹیک ٹاک ہیں آئی ہوپسو ٹیک ٹاک اور خیرگرے سے ہوں گے سب مزیمیں ہوں گے تو آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی وڈی اور آج کو ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج کو ٹاپک مارا ہونے بلا جی ہونڈا سیویک 2020 موڈل گاڑی کو پر اور گاڑی کے ہم کے کام کر رہے ہیں گاڑی میرے پاس آئی اینین کی پرونٹ کے لیے کس پر بتا رہے ہیں کہ وہ موٹر ویپ کو پر ٹیول کر رہے تھ تو گاڑی کا جو انین ہے وہ اووریٹ ہوئے ہیں اووریٹ ہونے کے بعد گاڑی کا جو انین ہے وہ دوبارہ سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا گاڑی میرے پاس ریکووری پر لوڈ ہو کے پہنچ چکی ہے اور گاڑی کو کرتے ہیں ڈیاگنوز ڈیاگنوز کے لیے دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے گاڑی ہیٹ اپ ہوئی ہے اور انین کے اندر کیا پرولم آئی ہے وہ ساری کی ساری ڈیل آپ کو سٹیپ بے سٹیپ شیئر بھی کریں گے اس سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں چ چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرنے کے ساتھ سارو ہے لیکن تبالے تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز اور بلوگ جیسے گلد آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو بینہ ڈائم ایس کی چلتے ہیں گاڑی کو پر گاڑی کو ڈیاگنوز کرتے ہیں فائنلی ہم آ چکے ہیں گاڑی کے پر اور گاڑی کونس ہی ہے جو ہونڈا سیویک 2020 موڈل گاڑی ہے اور اس کا جو ریزروائر بٹل کا آپ کیپ چیک کر سکتے ہیں کولنٹ کا یہ اوپن ہے اور ڈبل لاک نہیں ہو اس پوائنٹ کے اوپر یہ کیپ جو ہے وہ ڈبل لاک ہوتا ہے اور اس پوائنٹ کے اوپر جو کیپ ہے وہ سنگل لاک ہوتا ہے اسی کی وجہ سے گاڑی کا جو کولنٹ ہے وہ سارا باہر نکلا اور انجن جو ہے وہ اووریٹ ہویا ہے اب گاڑی کی باقی کرنیشن چیک کرتے ہیں کہ باقی کے جو پارٹ ہیں وہ کونس کیسے ہیں ساتھ سے پہلے کرتے ہیں پہلے نمبر کے اگنیشن کوئل جو ہے اس کا جو جو جوڑ ہے وہ بھی اوپن ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا نمبر کی اگنیشن کوئل ہے یہ بھی ہیڈ سے باہر نہیں نکل رہی ہے ہٹ مینز کے جو اگنیشن کوئل اور دوسر تیسے نمبر کی ہے وہ ڈیمج ہو کے خراب ہو چکی ہے اب چوتھے نمبر کی جو کوئل ہے وہ بھی ڈیمج ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپسٹی گیج کی آپ چیک کر سکتے ہیں کنڈیشن یہ بالکل فارغ ہو چکی ہے اس مینز کے گاڑی کا جو انجن ہے وہ بہت زیادہ اووریٹ ہو ہے اور اووریٹ ہونے کی وجہ سے یہ چیزوں کی یہ کنڈیشن ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا جو ٹیپٹ کور ہے اس اس کی بھی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں انجن اتنا زیادہ اووریٹ ہوا ہے کہ جتنے بھی اس کے پارٹ سے پلاسٹک والے وہ سارے کے ساری چیزیں اس کی ملٹ ہو چکی ہیں اب گاڑی کا جو انجن ہے وہ اتنا زیادہ اووریٹ ہو چکا ہے تو انجن جو ہے وہ کمپلیٹی گاڑی میں سے باہر نکالیں گے باہر نکال کے اس کا جو ہیڈ ہے وہ اوپن کر کے دیکھیں گے کہ مزید کون کون سے پارٹ اس کے ڈیمج ہوئے ہیں اور کون کون سے پارٹ اس کے ہمیں چینج کرنے پڑ ہے اور ٹائم پلیٹ وغیرہ ساری چیزیں اس کی ریموو ہم نے کر لی ہیں انجن کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہی ہے سو سے پہلے اس کی کرتے ہیں بور کی کنڈیشن جہاں پہ اس کے جو سلیو میں وہ چلتے ہیں سلیو کی کنڈیشن چیک کرتے ہیں یہاں پہ اس کے پسن چلتے ہیں اور باقی اس کا جو ہیڈ کا فیس ہے وہ بھی ہم چیک کریں گے کہ ہیڈ کا جو فیس ہے وہ کیسا ہے اور بلوک کا جو فیس ہے وہ کیسا ہے سلیو کی کنڈیشن دیکھنے میں ٹھیک ہی ن آرہی ہے اور کسمر کہہ رہے کہ گاڑی کا جو انجن آئل ہے وہ بھی کم تھا اب اس کا جو باقی کا انجن ہے اس کو بھی کمپلیٹلی اچھتی کیسے چیک کریں گے تاکہ گاڑی کا جو انجن ہے وہ بالکل پرفیکٹ کر کے ہم گاڑی قسموں کو لیور کریں نہ کہ دوبارہ سے بھی کسی قسم کی کوئی پرولم آئے بلوک جو تھا اس کی ورنے کنڈیشن آپ کو دکھا دی ہے اس کے فیس کی بھی ابھی چلتے ہیں ہیڈ کے اوپر اور اس کا جو ہیڈ ہے اس کی کنڈیشن میں آپ کو دکھ ہوتے ہیں جو ہیڈ ہے اس کے فیس خراب ہونے کے ہیڈ کا جو فیس ہے اس کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہی ہے ہلکا س ہم نے اس کو ساب بھی کیا ہے جو ہیڈ گیسکٹ تھی وہ ساری کے ساری ہیڈ کے اوپر چپکی ہوئی تھی اور ساری کے ساری لگی ہوئی تھی ہیڈ کے فیس کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے اب میں ہیڈ گیسکٹ جو ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور بعد میں ہم اس سیٹی ٹول کے ساتھ اس کا فیس جو ہے وہ بھی چیک کریں گے بلوک والی سیٹ سے گیسک کی کرنیشن آپ کے سامنے ہیں اس سیٹ سے پینٹ جو ہے وہ سارے کا سارا اتر چکا ہے اس مینز کے جو فیس ہے وہ کافی زیادہ خراب ہوئے میں نے گیسکٹ بھی آپ کو دکھا دی ہے بلوک بھی دکھا دیا اور ہیڈ بھی دکھا دیا اب اسیسی ٹول کے ساتھ بلوک کا جو فیس ہے اس کو چیک کرنے والا جو کام وہ سٹارٹ کرتے ہیں ہیڈ کا جو فیس ہے وہ چیک کرنے والا کام نے سٹارٹ کر دیا ہے ایسی ٹول ہم نے ہیڈ کے فیس کے اوپر رکھ دیا ہے اب گیج کے ساتھ اس کو چیک کریں گے کہ جو اس کا ہیڈ کا فیس ہے وہ کون سی گیج کے اوپر جا رہا ہے اور نورملی جو مطلب ہمارا جو ہیڈ ہے وہ ایک لیمٹ کے اندر اس کو پولش کر سکتے ہیں اب آپ کو میں فیس دکھا پی جاتا ہوں ویسے ہی یہ اس پوائنٹ کے اوپر سینٹر والے پوائنٹ کے اوپر اس کا فیس کتنا زیادہ خراب ہے اور مین مین جو تھا باہر والے ساتھ اس کا جو ہیڈ کا فیس ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اب گیج کے ساتھ اس کا فیس میں آپ کو دکھا بھی جاتا ہوں کہ اس کے اندر کتنا فرق ہے کیونکہ اگر اس کی لیمٹس ہوتی ہیں جب ایک لیمٹس سے جو کراس ہو جائے تو پھر ہیڈ کو ہم فیس نہیں کر سکتے ہیں اگر فیس ہم کریں گے تو انجن جو ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کرے گا اور دوبارہ سے بھی ہیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کمپنی کے اندر ہم رولز پہ چلتے ہیں اور ہم جنرل پارٹ ہی ڈالتے ہیں نہیں تو ہم مارکٹ سے لے کے گتے والا جو لوکل گیسکٹ بگرہ ہم نہیں ڈالتے ہیں اب یہ ساتھ سے پہلے میں آپ کو مطلب 0.35 کی گیج دکھاتا ہوں کہ یہ گیج جو ہے کیا اس کے اندر جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے اب دیکھ لیں یہ گیج جو ہے جو بلکل فری لی جا رہی ہے اللہ کہ یہ گیج کافی حد تک موٹی گیج ہے کیونکہ ہم جو ٹپڑ کرتے ہیں وہ مطلب 10 اور مطلب 812 ہوتی ہے لیکن یہ 0.30 کی گیج 35 کی گیج ہے جو بلکل فری لی جا رہی ہے اب اس کے بعد دوسری والی گیج سے میں آپ کو دکھا ہوئی جاتا ہوں کہ دوسری والی کون سی گیج ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور کیا وہ گیج جو ہے وہ بھی فری ہے یا وہ گیج جو ہے وہ تھوڑی سی رک رہی ہے کیونکہ اس کا فیس جو ہے وہ بہت زیادہ سیملی ڈیموج ہو چکا ہے اب ہیڈ جو ہے وہ ہم خراجی سے ایک دفعہ چیک کروائیں گے اور ہیڈ جو ہے وہ ہمیں جو لگ رہا ہے وہ چینج ہی کرنا پڑے گا اب 0.45 کی جو گیج ہے وہ بھی almost almost آپ کہہ سکتے ہیں کہ center point exhaust والے سے وہ بھی بالکل فری لی جا رہی ہے آپ کے سامنے ہیں اب اتنا ہیڈ کا جب فیس ٹیڈا ہو جائے گا تو ہیڈ جو ہے وہ نہیں چلے گا وہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا ایک لیمٹ تک ہم اس کو کر سکتے ہیں جب یہ لیمٹ سے کراس ہو گیا تو ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں نہیں تو پھر اگر ہم کریں گے بھی تو ہمیں ہیڈ گیس کے لوکل ڈالنی پڑے گی اور بہت سارے جگارڈ کرنے پڑے گی لیکن کامپنی کے اندر ہم ایسا کوئی بھی جگارڈ نہیں کرتے ہیں ہم بالکل 100% top quality کو پر انجن کسمر کو بالکل perfect کر کے دیں گے تاکہ گاڑی کا انجن جو ہے وہ بالکل اوکے ہو کسمر کو یہ فیل نہ ہے کہ گاڑی کا جو انجن ہے وہ اوورال ہوا ہوا ہے باقی کنڈیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں ہیڈ کی دوسری سائٹ سے میں نے کنڈیشن آپ کو دکھا دیا اور اس اگزاؤس والی سائٹ سے اس کی کنڈیشن بھی آپ چیک کر لیں اس کی جو گیج ہے وہ ملٹ ہو چکی تھی اور اس کی اگنیشن کوائل دوسرے اور تیسرے نمبر کی وہ بھی ہیڈ کے اندر ڈیموج ہو چکی ہے پہلے اور چار نمبر کی جو کوائل ہے وہ بھی فارق ہے لیکن دوسرے اور تیسرے نمبر کی تو جو کوائل ہیں وہ بالکل فارق ہو چکی ہیں وہ انجن کے اندر ہی ٹوٹ چکی ہیں ابھی میں باقی کا جو پارٹ ہے اس کے وہ بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں باقی کے پارٹ میں میں آپ کو ٹپڈ کور اور اس کا جو انٹیک بھی دکھاتا ہوں یہ آ چکا ہے ہمارا انٹیک اور انٹیک کا فیس جو ہے وہ بھی اس پوائنٹ سے خراب ہو چکا ہے یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو ملٹ ہوا نظر بھی آرہا ہوگا ٹھیک ہو گیا ہے اب بھی میں آپ کو اس کا جو ٹیپٹ کور ہے ہیڈ کا کور جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے کس کس پوائنٹ سے وہ ڈیمج ہو گیا ہے اب میں نے آپ کو انٹیک دکھا دیا ہے اور یہ آ چکا ہے ہمارے پاس ٹیپٹ کا کور اور ٹیپٹ کور اس پوائنٹ سے بھی خراب ہو چکا ہے اور اس پوائنٹ سے بھی یہ ملٹ ہو چکا ہے اب یہ ٹیپٹ کور جو ہے یہ بھی ہمیں چینج کرنا پڑے گا اس کا انٹیک جو ہے وہ بھی چینج کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پارٹ جو ہے یہ اس کے خراب ہو چکے ہیں ہم کسمر کو پروپر گائیڈ کریں گے اور یہ آ چکی ہے پہلے نمبر کی اگنیشن کوائل یہ بھی جوٹ سے اوپن ہو چکی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائی تھی اور یہ آ چکی ہے دوسرے نمبر کی کوائل اور یہ بھی اس پوائنٹ سے مطلب چوتھے نمبر کی کوائل ہے وہ بھی اس پوائنٹ سے کھول چکی ہے ابھی میں آپ کو دوسرے اور تیسے نمبر کی کوائل دکھاتا ہوں یہ دوسرے نمبر کی اگنیشن کوائل ہے اور یہ بھی ہیڈ کے اندر ڈیمج ہو چکی ہے کیونکہ جو ہیڈ کے اندر یہ بلکل ملٹ ہو چکی ہے ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے یہ باہر نکل ہی نہیں رہی تھی اگر ہم نے ان کو نکالا ہے تو یہ ٹوٹ چکی ہے یہ ڈیمج ہو چکی ہے یہ تھرڈ نمبر کی اگنیشن کوائل ہے اس کی بھی بہت بری حالت ہے اور کیسے کیسے کریں گے وہ ساری ڈیمج کو سیپ بیش اپ شیئر بھی کروں گا یہ اگنیشن کوائل میں نے آپ کو سائیڈ سے دکھا بھی دی ہے کہ اس کی کتنی بری حالت ہوئی ہے اب انجن جو ہے یہ نارمل ہیٹ اپ نہیں ہوا ہے تینکیو السلام علیکم تو گاڑی کو ڈیاغنوزنگ کو جو کام تھا وہ سارے کا سارا ہم نے کمپلیڈ کر جب ہمارے پاس گاڑی پہنچی تو ہم نے اس کا ورن اور ہوت اوپن کیا سب سے پہلے ہم نے دیکھا اس کا جو بوٹل کا جو کیپ تھا ریزر وائر کا کولنٹ والا وہ لوس پڑا ہوا تھا میں نے یہ بہت پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز کے اندر بتایا ہے کہ جو کیپ ہے اس کو ڈبل سٹیپ کے اندر آپ نے لاک کرنا ہوتا اور اس کی پوزیشن بھی آپ نے صدی رکھنی ہوتی ہے اب کیپ جو تھا وہ کسمن نے مطلب ٹریول کرنے سے پہلے اس کا کولنٹ لیول چیک کیا اور اس کے بعد اس کا جو کیپ تھا وہ پراپر اس کو لاک نہیں کیا لاک نہ کرنے کے وجہ سے سارے کے ساتھ جو پولنٹ تھا وہ وہاں سے باہر نکلا باہر نکلنے میں کیسے وجہ سے گاڑی کے جو اندر اووریٹ ہو گیا اووریٹ ہونے کے وجہ سے اس کا سب سے پہلے اس کی جو ڈبل سٹی گئی تھی وہ ملٹ ہو گئی ہے ملٹ ہو گئی ہے ملٹ ہونے کے ساتھ سرس کی جو نیشن کوئل تھی وہ پہلے اور دو چوتھے نمبر کی تو نکل چکی ہے لیکن وہ بھی خراب ہوئی ہے لیکن دوسرے اور تیسرے نمبر کی کوئل جو ہے وہ ہیڈ کے اندر ہی ٹوٹ چکی ہے اس کے ساتھ سرس کا جو ٹیپٹ کور ہے اس کا فیس بھی خراب ہو چکا ہے ملٹ ہو گیا ہے اور اس کا انٹیک بھی ملٹ ہو گیا ہے جب ہیڈ ہم نے اوپن کیا ہے تو ہمیں پڑا چلا ہے اس کا جو ہیڈ کا فیس ہے وہ بھی بہت زیرہ خراب ہو چکا ہے اب اس گاڑی کا جو ہیڈ ہے وہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا یہ والا ہیڈ اس کا فیس کر کے نہیں چل سکتا آج کی وڈی مار یہی تک تھی نیکس وڈیو کے اندر ہم آپ کو کمپلیٹ ڈیل میں بتائیں گے اس انجن کو ہم کیسے کیسے اوورال کریں گے اور کون کون سی اس کے پارٹ چینج کریں گے وہ ساری کے ساتھ جسے ہم نیکس وڈیو کے اندر شیئر کریں گے آئی ہوپ آج کی وڈیو کے راج کا ولوگ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا مزدید اس طرح کی وڈیو کے طرف لاؤس کے لئے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئرز روڈ کر لیں ساتھ سے بہلے کے دبالیں تاکہ نیکس آنے والی وڈیو کے طرف لاؤگ یہ سیکلت آپ تک موانٹر ہیں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں چلا تب تک اپنا ہے بہت سارا کیا رکھے گا تینکیو اللہ حافظ